اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اسمان خان ٹیوی پاکستان کا سب سے بڑا تعالیمی رہنمائی کا یوٹیوب چینل دوستو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو ایک امپورٹنٹ نوٹفکیشن دینے لگا ہوں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ہم یو ایس اس لاہور کی اس ویڈیو کے بارے میں جو میں نے آج سے تین دن پہلے بنائی ہے جس میں میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ جو ایم ڈی کیٹ 2019 میں ہونے جا رہا ہے وہ ایس اسی کے امتحان کے فوراں بات ہوگا وہاں سب سے زیادہ لوگوں کے جو کمنٹس آئے وہ یہ تھے کہ آپ نے ایو ایس اس لاہور کی ویب سائٹ کا کوئی حوالہ نہیں دیا ویب سائٹ پر اس طرح کا کوئی نوٹس نہیں ہے یا اس کے علاوہ جو نیوز میں جو بات آئی تھی وہ آپ نے اس کا کوئی ریفرنس نہیں دیا تو اب آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ ان تمام سوالوں کا جواب میں آپ کو اکٹھے ایک تو اسی ویڈیو میں دینے لگا ہوں دوسرا ہم بات کر لیں گے یو ایس اس لاہور کے میرٹ کا ڈیفرنس اور جو نیشنل نیویسٹیہ میڈیکل سائنسز کا میرٹ ہے اس کا ڈیفرنس پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ میں نے اسی ویڈیو کے نیچے کومنٹ سیکشن میں ایک کومنٹ اپنا پین کی ہے وہاں پہ آپ کو لنک مل جائے گا وہ لنک آپ نے دیکھ لینا ہے اس کے بعد انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو آپ کے سوال کا جواب تو مل جائے گا کہ اس ویڈیو کا ریفرنس کیا ہے اور وہ ویڈیو کی سورس کے ذریعے کہی گئی ہے آپ لوگ یہ دیکھیں کہ یو ایس اس لاہور کے جو وی سی ہیں ابھی جو اس وقت موجودہ وائس چانسلر ہیں پچھلے وائس چانسلر کے تو ہم بات نہیں کرتے ابھی کہ جو وائس چانسلر ہیں وہ اس بات کو لے کے اتنے سیریس ہیں کہ آپ لوگ نہیں سوچ سکتے پچھلے سال ہی یہ انٹری ٹیسٹ جولائی میں ہی ہونے والا تھا لیکن وہ لیٹ کیوں ہوا اس کی دو بڑی وجہات ہیں پہلی وجہ یہ کہ ایک تو الیکشن کا سیزن تھا دوسری بڑی وجہ یہ ہے جو مین امپورٹنٹ ہے کہ سینٹرلائزڈ ایڈمیشنز کے لیے اس وقت پرائیویٹ میڈیکل کالجز جو ہیں وہ رضا مند نہیں تھے کوڈ میں کیس چل رہا تھا فیصلہ نہیں آیا تھا اور اس وقت جلدی انٹری ٹیسٹ کنڈکٹ نہیں کرائے جا سکتا تھا کیونکہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے اور سرکاری میڈیکل کالجز کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے تو یہ تو بات ہو گئی کہ اس دفعہ ٹیسٹ جلدی ہوگا یا نہیں ہوگا اس دفعہ پکی بات ہے کہ ٹیسٹ جلدی ہوگا آپ لوگوں نے اپنا مائنڈ اس حوالے سے تیار کرنا ہے کہ جولائی میں ٹیسٹ آپ کا متوقع ہے اور آپ نے جولائی کو ہی مائنڈ میں رکھنا ہے اور جولائی کے حساب صحیح آپ نے تیاری کرنی ہے اب آپ کو دوسری بات بتا دیتے ہیں کہ جو یو ایچ ایس لاہور کا جو میرٹ لسٹیں لگ رہی ہیں یونیورسٹی ایفیل سانسیس لاہور کی تو یہاں کی سیچویشن آپ کے سامنے ہے کہ میرٹ ڈراؤپ ہو رہا ہے جبکہ اس کے باراکس نمزی یونیورسٹی میں صرف پوائنٹس میں فرقا رہا ہے اگر آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہو 74.6 سے 74.4 پہ آ جاتا ہے 74.5 پہ آ جاتا ہے یعنی 0.1 0.1 0.2 0.02 کا فرقا رہا ہے کوئی اتنا بڑا گیپ نہیں دیکھنے کو مل رہا تو وہ لوگ جو 70% پہ بیٹھے ہیں وہ تو ہرگز امید نا رکھیں نمز کی ٹھیک ہے کیونکہ سیٹیں بہت کم ہیں صرف چند ایک میڈیکل کال جہاں جن میں جو ہے وہ میرپور والا اور بیریہ جنورسٹی میڈیکل انٹینڈر کال ہے یہاں دو ہی ہیں جن کے اندر کوئی زیادہ ہی سیٹیں ہیں لیکن وہاں بھی صرف پوائنٹس کا فرق آئے گا کوئی اتنا بڑا فرق نہیں آنے لگا اگلی میرٹ لسٹ 19 تاریخ فیز دی گئی ہے سولویں میرٹ لسٹ جاری ہو گئی ہے اور سوری سیونٹینت میرٹ لسٹ سترویں میرٹ لسٹ جاری ہو گئی ہے اب اس سترویں میرٹ لسٹ میں جو سٹوڈینٹ فیز جمع کرائیں گے ان کا تو نام جوائننگ میں آ جائے گا لیکن جو بچے فیز جمع نہیں کرائیں گے تو اٹھارویں میرٹ لسٹ 19 تاریخ کو لگ جائے گی اور اس میں بھی کوئی اتنا بڑا ہمیں سرپرائز دیکھنے کو نہیں ملے گا کیونکہ آپ لوگوں کے سامنے ہے سارے سیچویشن کہ میرٹ جو ہے وہاں بھی کافی صرف پوائنٹس میں ہی ڈیفرنس ہمیں دیکھنے کو ملے گا لیکن جو 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 اچس لاہور میں جن بچوں نے اپلائی کیا ہے پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں وہاں پر ایڈمیشن کافی صورتحال کھلتی نظر آ رہی ہے ہمیں کہ وہاں میرٹ جو ہے وہ ڈراپ ہو سکتا ہے پاک ریڈ کرسن کی بھی اگلی میرٹ لسٹ لگنے والی ہے جس میں 72 تو یقینی ہے کہ انشاءاللہ میرٹ آ جائے گا جبکہ باقی جو تین میڈیکل کالجز ہیں جس میں ابوہ میڈیکل کالج ہے نیازی میڈیکل کالج ہے اور آپ کا وہ جو ہے راشر حتیف جنٹل کالج اس کی پہلی میرٹ لسٹ میں آپ لوگوں کو سارے کے سارے حقائق سامنے آ جائیں گے کھل کے میرٹ کافی زیادہ ڈاؤن ہونے لگا ہے تو میرا مقصد ہوتا ہے آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا آپ کی حمد بنانا آپ کو جو ہے وہ ڈی موٹیویٹ میں نہیں کرتا امید رکھیں اور انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لئے سانی کرے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تکل اجازت خدا حافظ